السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این میں ہوں ہدا شاہ اور میں ہوں انزلہ ارفان بولٹن کے آغاز میں خبر آپ قدیم وزیر خارجہ احساق دار ڈپٹی وزیر آزم پاکستان مقرر کر گئے ترجمان وزیر خارجہ کے مطابق تقاروری کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق احساق دار کی بطور ڈپٹی وزیر آزم تقاروری فوری طور پر ہوگی ساق دار بطور وزیر خارجہ بھی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے وزیر آزم شہباز شرط نے ساق دار کی بطور نائب وزیر آزم تقاروری کی منظوری دی ہے ساق دار پاکستان کے چوتھے اجرپٹی وزیر آزم بنے سے قبل جلفگار علی بھٹو بیگر امن صد بھٹو اور چوہدری پرویزلاہی اجرپٹی وزیر آزم رہ چکے ہیں ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ آئین میں اجرپٹی وزیر آزم تایوناتی کی کوئی شک نہیں ہے ریپٹی وزیراعظم کا عہدہ آئین کے مطابق نہیں ریپٹی وزیراعظم کے عہدے کے لیے پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی ریپٹی وزیراعظم کا نوٹفکیشن عدالت میں چیلنج ہو سکتا رجل وزیراعظم محمد شہبہ شریف نے ریاض میں ورلڈ ایکنومک فورم کی خصوصی جلاس کے مواقع پر قوید کی امیر شیخ مشل ال احمد الجابر السبخ سے ملاقات کی ہے وزیراعظم نے انہیں امیر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سمایہ کاری میں تعاون کے مزید استحکام اور علاقہ صورتحال پر سبادلے خیال ہوا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹابلشمنٹ دوبارہ انہیں ملک پر سوار کر دے جمہوری نبادہ اوڑنے والے بین اگاب ہو گئے نیگر اہنوار رانہ سناولہ کی جینن کی پرگرام فیس ٹو فیس میں گفتگو کہا حکومت اور اپوزیشن کو مل کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے ریاست کو نقصان پہنچانا ملک کی مفاد میں نہیں آئین کسی کو سیاسی عدمی تحکام اور دوسرے کی آزادی سلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا نو مائے کو اداروں پر چڑھائی کی گئے پاکستان میں کبھی ایسے الیکشن نہیں ہوئے جس پر تمام جماعتیں متفق ہو سب جماعتوں کا انتخاب پر اعتبار ہونا چاہیے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد دھرنے دیئے گئے دھاندلی اور پینتیس پنکچر کا الزام لگایا گیا ایسے الیکشن جو ہے وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کا باعث بننے چاہیے اور ان الیکشن کے نتائج پہ سبی کو اتفاق ہونا چاہیے سبی کو اعتماد ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان جو ہے وہ تو ابھی تک اس لیول کے الیکشن جو ہے وہ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ایک ایسا گروہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چھڑ کے اس ملک پہ مسلط ہوا اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا پھر جگڑا ہو گیا پھر لڑائی ہو گئی ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور پھر ناؤں مہی تو اب جو ہے یہ دوبارہ یہی چاہتے ہیں یہ وہ سیاست کا گند ہے کہ جس نے سیاست کو سیاست سے رواداری ختم کر دی تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسے جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش اجازت سوڑری اور عمر سے خراش شیما نے بانی اور کوٹ کمیٹی کو خط لکھا مذاکرات کے لئے نکاہ تجویز کیے آٹھ فروری کے الیکشن کی تحقیقات کے لیے ادارتی کمیشن کے قیام کی تجویز دی گئی نو مائی کے واقعات کے جیوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا گیا آئین کی مکمل بحالی نگران حکومت کے غیر آئینی اقدامات کے محاسبے کی تجویز دی گئی ہے انتقاب اصلاحات اور الیکشن کمیشن کے عراقین کو فوری طور پر تبدیل کرنے کے مطالبے رکھنے کی سفارش کی کی گئی جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماوں کا بانی چیرمن کے نام کھلا خط مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دی ملک نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصاف پر دباؤ بڑھ گیا نومائے مقدمات نے قید رہنما بھی مذاکرات کے حمایت میں سامنے آگئے کوٹ لکپت جیل لاہور سے پی ٹی آئی سینیٹر ایجاز احمد چوہدری اور سابق گورنر پنجاب عمر صرف ایراز شیما نے بانی چیرمن پی ٹی آئی اور کور کمیٹی کے نام کھلے خط میں مذاکرات کے لیے تجویز پیش کر دی خط میں کہا گیا ہے کہ اعتماد سازی کے لیے بانی پی ٹی آئی سمیں تمام اسیران کو رہا کیا جائے خط میں مطالبہ کیا گیا کہ عام انتخابات اور نومائے واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے جبکہ مقدرہ مذاکرات کی میز بچھائے اور زمانتیں فراہم کرے آئین کی مکمل بحالی اور نگران حکومت کے غیر آئین اقدامات کا محاصبہ کیا جائے آئیندہ انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انتخابیں اصلاحات کی جائیں اور موجود الیکشن کمیشن کو فوری تبدیل کیا جائے خط کے مطابق جمہوری آزادیوں، اظہار رائے اور جلسوں کے لیے محول فراہم کیا جائے مذاکرات سے مطالق پی ٹی آئی رہنماؤں کی باتوں پر عرفان صدیقی اور شرجیل اعنام میمن کا رد عمل سامنے آ گیا عرفان صدیقی نے کہا کہ رعوف حسن نے باتی بیان میں کہا ہے کہ سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی شرجیل میمن بولے پہریک انصاف مذاکرات نہیں دیل کی درخواستیں دے رہی ہے شہریار آفریدی کا بیان سے ظاہر ہوتا ہے یہ کیسے عوام کو بے وقوف بنا کر اداروں سے لڑواتے ہیں پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بازگشت تحریک انصاف کا مقصد محض ڈیل ہے اور نو سی کا حصول ہے حکومتی اتحادیوں کا رد عمل مسلم لیگ کے سینٹر عرفان صدیقی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ رعوف حسن نے پارٹی بیان میں کہا ہے کہ سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی شبلی فراز اپنے قائدین سے پوچھ لیں کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے ادھر سے اینو سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں وزیر اطلاع سن شرجیل میمن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لیا بولے تحریک انصاف مذاکرات نہیں ڈیل کی درخواستیں دے رہی ہے مگر ادارے تیار نہیں ہیں اداروں کے خلاف مہم چلانے والے کس مو سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی اداروں کو سیاست میں دھکیل کر انہیں متنازع بنانا چاہتی ہے شہریار آفریدی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چاہتی ہے جبکہ شبلی فراز چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے پیرامیٹرز پہلے تیکیے جائیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اس شیر میں شائر بہت پہلے سے ایناروں مانگ رہا ہے جو نہیں مل رہا وانی ٹی ٹی آئی کے مذاکرات کی پیشکش پر وزر اصطلاعات پنجاب بزنہ بخاری کا رد عمل کہا کہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ کا خلیہ غنڈوں اور زبان بدماشوں جیسی ہے جیسی زبان ہیں وہ ویسی استعمال کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا بس وقت چیف رسی صاحبہ ایک طرف زائر ہے ان کی پرفارمنس ہے اور جب ان کی پرفارمنس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر بدتبیزی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیے پی کے بہت دل کے قریب ہیں ہمارے پختون خواہ اور پختون بھائی ہمارے بہت غیرت پرکار ہیں ان کی روایات بہت سٹرونگ ہیں خواتین کے حوالے سے پاکی مختلف حوالوں سے لیکن ایسا چیف رسی صاحبہ بلا ہے ان کو جس کا غلیہ بھی مڈو جیسا ہے جس کی زبان بھی بدماشر جیسی ہے اور جس کو شاید اس کا دماغ جو ہے وہ بھی بات کرتے ہوئے اس کا کوئی سٹوپر نہیں ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتا وہ کیا بولتا ہے مجھے پہلے تو میں جیف پنسٹر جو ہے کے بھی کہے گا ان کے فیملی کے ہی جو خواتین کے ساتھ جدلی امدردی ہے آئی ایم ایف میں جانے پر پورا ملک جشن مناتا ہے حالانکہ آئی ایم ایف میں جانا اس بات کا اطراف ہے کہ ہم ناکام اور نالائک ہیں ہم خود اپنا گھر ٹھیک نہیں کر سکتے انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کر ہمیں کہے شاہد خاکہ نباسی کا آسفہ جوہنگیر کانفرنس سے خطاب بولے جب تک ہم سیاسی معاملات حل نہیں کریں گے معاشی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے دنیا کے لیے پاکستان کی اکانومی کو زندہ رکھنا سستا اور ڈیپولٹ کرنا مہنگا ہے ہم نے بہت زیادہ جگاڑ کیے اس لیے اب مستقل حل مشکل ہے آئی ایم ایف میں جاتے ہیں ریویو مکمل ہوتا ہے پورا ملک جشن میں خوشی بناتا ہے ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں آئی ایم ایف میں جانا اس بات کا اطراف ہے کہ ہم ناکام ہوئے اور ہم نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ ہم نلائک بھی ہیں ہم اپنے گھر کے آنات خود درست نہیں کر سکتے ہمیں ضرورت ہے کہ باہر سے لو آئے وہ سمجھائے اور ہم پر قدگنے ڈالے اور پھر ہم جا کر کام کریں گے اور حکومت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام نگوشیٹ کرتی ہے پھر اس کے اندر شارٹ کٹ ضرورتی ہے کہ کس طرح ہم اس معاملے سے باہر نکل سیکھیں حالانکہ حقیقت ہی ہوتی ہے جو بھی آپ تارگیٹ پورے نہیں کریں گے اس کا اثر بھی آپ پر ہی پڑے گا دنیا کے لیے پاکستان کی اکانومی کو افلوٹ رکھنا سستہ ہے اس کا ڈیفارٹ مہنگا ہے یہ بات یاد رکھیں آپ کی محبت تو یہاں کوئی نہیں آتا آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس دنیا کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ کو زندہ رکھیں آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں معاملہ چلتا رہتا ہے حل ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم نے حالات کو بہت بکارتی ہے یہ ہمیں ہم ڈھوٹتے رہتے ہیں مختلف فارمولے کہ پتہ نہیں ہم کوئی موجودات کر لیں گے لیکن میں پھر آخر میں کہوں گا اگر اپنے سیاسی معاملات کو درست نہیں کریں گے یہ معاملات حل نہیں ہو کسی خام خیالی میں مت رہیں جس ملک میں عدل کا نظام یا مہت سے میرے نوجوان وکیر مجھے ملے عدل کا نظام درست نہیں ہوگا وہ ملک آگے نہیں چل سکتا اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ملک کو جالے اسیمنیوں سے چلایا جا رہا ہے آزادی کی تحریک کے ذریعے مصلح نظام کا خاتمہ کریں گے حقیق جمہوریت بحال کریں گے مولانا فضل الرحمن کا پشاور محمد خیبر کے ذمہ داروں سے ویڈیو لنک حطاب کچھ قوت عوام کے ووٹ کے حق و پامال کرتی ہیں جی ایو آئی نے ہمیشہ انتخاب دھاندلی کے خلاف صفحہ اول کا کردار ادا کیا دوہزار اٹھارہ میں جھلو پھیرا گیا تو ہم نے میدان میں اتر کر مقابلہ کیا دوہزار چوبیس میں بھی وہی ڈراما رچایا گیا کل دھاندلی کے لیے آواز اٹھانے والے آج دھاندلی پر خاموش کیوں ہیں اقتدار کی جنگ لڑنے والوں نے دھاندلی سے اقتدار حاصل کیا ہم غلامیں کسی طور قبول نہیں کریں گے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے نومہ ایک و پشاور میں آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے جسٹس بابر ستار کبھی دوسرے ملک کے شہری نہیں رہے سوشل میڈیا موہم بدنیتی پر مبنی ہے اسلامت ہائی کٹ نے جسٹس بابر ستار سے مطالق سوشل میڈیا موہم مصرد کر دی علامی میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں جسٹس بابر ستار نے آکسورڈ لاو کالج اور ہاورڈ لاو کالج سے تعلیم حاصل کی امریکہ میں پریکٹس کی اور دو ہزار پانچ میں پاکستان واپس آئے جسٹس بابر ستار کی پاکستان اور امریکہ میں جائدہ ٹیکس ریٹرنز میں موجود ہے کسانوں اور پنجاب حکومت کے درمیان معاملات شدت اختیار کر گئے مرکزی چیرمن کسان اتحاد خالد حسین کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا کہا کسانوں کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جسے نامنظور کرتے ہیں کسان ہر صورت پنجاب اسمبلی کے باہر پہنچ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں جب تک کسانوں کی معاملات حل نہیں ہوں گے مذاکرات ممکن نہیں ہیں کسانوں کا حق پلی کر رہیں گے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے کال انتیس کو ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے بھوری طاقت سے دھرنا دیں گے لیکن رات سے سرگودہ میں میرے امران رانجہ صاحب ہے صدر ہے سرگودہ کہ اس کے بھائی کو رات سے سرگودہ ڈی پیو نے گرفتار کے بند کر کیا ہے چنیوٹ میں مرتضی صاحب ہے ہمارے چنیوٹ کے صدر اس کو گرفتار کر لیا اور اس طرح مختلف جو کسان ہماری تنظیموں کے رینما ہیں ان کے گھر میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں میں مریم صاحبہ آپ سے پیل کرتا ہوں کہ آپ کسانوں کو اس حد تک تنگ نہ کریں پھر آپ سے روکنا اور ہم سے بھی روکنا مشکل ہو جائے کیا ہم گندم کے ریٹ کے لیے جو آپ نے ڈیسیڈ کیا ہے اس کا حق مانگ رہے ہیں تو کیا ظلم کر رہے ہیں مریم صاحبہ آپ کو نہیں پتا کہ اس ٹیم کسان کس مشکلات میں ہے میں مریم صاحبہ آپ سے پیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم پرامن ہیں ہمیں پرامن رہنے دے اور پنجاب سمبلی کے سامنے ہم دھرنے پہ آئیں گے آپ جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں اور باقیران تعلقات میں مزید پیش رفت دونوں ممالک نے دہشتگردی کے مشترکہ چلنج کے خلاف ہاتھ ملا لیا سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک نے پاک ایران سرحد پر انصداد دہشتگردی کے لیے اپنے لائزون آفیسرز کی تقرری بھی کر دی ہے پاکستان ایران تعلقات میں اہم پیش رفت سفارتی ذرائع نے بتایا کہ دونوں ممالک مل کر دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو بہتر بنا رہی ہیں اس حوالے سے پاک ایران سرحد پر لائزان افسران کی تقرری بھی کر دی گئی جو کہ روہ ہفتے چارج سنبھالیں گے پاکستان لائزون افسر پاک فوج جبکہ ایران کے لائزون افسر پاسدران انقلاب اسلامری سے تعلق رکھتے ہیں دونوں افسران اپنی اپنی فوج میں کرنل رینکے ہیں پاک فوج کے لائزون افسر زاہدان ایران میں جبکہ ایرانی آئی آر جی سی کے لائزون افسر تربت بلوچستان میں تائنات ہوں گے سفارتی ذرائع نے مزید بتایا کہ پاک ایران سیکیورٹی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لئے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ معاہدے پر کام کر رہی ہے دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف سرگرم دہشتگرد تنظیموں پر پابندی لگانے کا آپشن بھی زیرگور ہے معاہدے میں انصداد دہشتگردی پر انٹیلیجنس تبادلہ اور بہمی معاونت بھی شامل ہوگا مستقبل قریب میں پاک چین ایران بہمی انصداد دہشتگردی مذاکرات بھی ہوں گے سب کے وزارت داخلہ موسیل نقوی کے آنے والے مہینوں میں ایران کا اہم دورہ بھی متوقع ہے